السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ کہتی ہے کہ کیا عورت کونڈوں کی فاتحہ پڑھ سکتی ہے اور اگر پڑھ سکتی ہے تو کونڈوں کی فاتحہ پڑھنے کا عورت کے لیے طریقہ کیا ہے دیکھیں انہوں نے اپنے سوال میں دو باتیں پوچھی ہیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں دونوں باتوں کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو سواب جاریہ کے لیے لازمی اس کو شیئر کیجئے گا پہلی بات جو انہوں نے پوچھی ہے کہ کیا عورت کونڈوں کی فاتحہ پڑھ سکتی ہے یا نہیں تو دیکھیں پہلے یہ سمجھیں کہ فاتحہ پڑھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے فاتحہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن عظیم کی جو صورتیں آپ نے پڑھی ہیں یا دروشری بغیر آپ نے پڑھا ہے یا کھانا پانی شیرینی جو کچھ بھی آپ نے بنایا اس کا سواب آپ اپنے کسی عزیز مرحوم کی روح کو یا کسی بزرگ کی روح کو پہنچائیں یہی مقصد ہوتا ہے فاتحہ کا اور فاتحہ کا تعلق قرآن عظیم پڑھنے سے ہے دروشری پڑھنے سے ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے سے یعنی سواب بخشنے سے ہے لہذا عوام میں لوگوں میں جو یہ بات مشہور ہے کہ فاتحہ صرف مرد پڑھ سکتا ہے عورت نہیں پڑھ سکتی جس کی وجہ سے بہت سے گھروں میں پڑھ لکھی خواتین ہونے کے باوجود بھی فاتحہ نہیں پڑھتی ہے یہ ایک غلط بات ہے بلکہ جس طرح مرد فاتحہ پڑھ سکتا ہے اسی طرح عورت بھی فاتحہ پڑھ سکتی ہے جس طرح مرد سواب بخش سکتا ہے اسی طرح عورت بھی عیسال سواب کر سکتی ہے چاہے وہ کونڈوں کی فاتحہ ہو گیاروی شرک کی فاتحہ ہو یا کسی بھی موقع کی فاتحہ ہو جیسے مرد پڑھ سکتا ہے عورت بھی پڑھ سکتی ہے رہی دوسری بات کہ عورتوں کے لیے کونڈوں کی فاتحہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے تو دیکھیں اس کا طریقہ بڑا سادہ سمپل سا ہے کہ عورتیں اگر پاک صاف ہیں اور گھر میں کونڈوں کی فاتحہ کے لیے پوڑیاں کھیر کھانے پینے کی جو بھی چیزیں بنائی ہو اس کو سامنے رکھیں سامنے اگر نہ بھی ہو تب بھی فاتحہ ہو سکتی ہے لیکن بہتر ہے کہ سامنے رکھیں اور پھر محزبانہ انداز میں بیٹھ کر فاتحہ خانی کریں اور اس طرح فاتحہ خانی کریں پہلے تین بار دروش شریف پڑھ لیں جو بھی دروش شریف آپ کو یاد ہو وہ تین بار پڑھ لیں آپ اس کے بعد پھر ایک بار سورہ فاتحہ یعنی الحمد و شریف مکمل سورہ ایک بار تلاوت کر لیں اس کے بعد پھر آپ تین بار دروش شریف پڑھ لیں گے اس کے بعد پھر عیسال سواب کریں گے یعنی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے اور دعا مانگنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنی خطاؤں کی معافی تلافی کریں اپنی غلطیاں بغیرہ معاف کرائیں اس کے بعد جو کچھ آپ نے پڑھا ہے جو کچھ کھانا پانی حاضر ہے اس کو آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں کہ مولا اس کا ثواب حضور کی بارگاہ میں پیش ہے مولا قبول فرما اس کے بعد تمام نبیوں کی بارگاہ میں حضور کے تمام صحابیات کی بارگاہ میں حضور کے تمام گھر والوں کی بارگاہ میں بالخصوص حضرت سیدنا امام حسن امام حسین و دیگر تمام شہداء کرببلہ کی اروح تیبات کو اس کا ثواب پہنچائیں پھر اس کے بعد حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اس کونوں کا اس فاتحہ کا ثواب پہنچائیں پھر حضرت سرکار بڑے پیر صاحب حضور غوث پاک جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں سابر پاک کی بارگاہ میں اور جو بھی نام بزرگوں کے آپ کی زبان پر آتے جائیں ان کا نام لے کر کے ان کی بارگاہ میں جو ہے اس فاتحہ خانی کا عیسیٰ علیہ سواب کریں اس کے بعد پھر آپ اپنے لیے اپنے شوہر اور اپنے بچوں کی صحت و سلامتی کے لیے اپنے شوہر کی کامیابی کے لیے یا اپنے گھر میں خیر و برکت کے لیے یا اگر آپ کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں تو ان کی مغفرت و بخشش کے لیے اور اگر آپ کے ماں باپ حیات ہوں تو ان کی صحت اور سلامتی کے لیے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں اس کے علاوہ جو بھی آپ کا جائز مقصد ہو وہ بھی آپ اللہ کی بارگاہ میں ذکر کر سکتی ہیں اس کے لیے بھی دعا مانگ سکتی ہیں اس کے بعد پھر آخر میں آپ پڑھیں گی مجھے امید ہے کہ یہ پورا طریقہ انشاءاللہ آپ کو ضرور سمجھایا ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دینی باتوں کی سمجھ عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ